لاغی کا مارگ او رہے لگ چوٹ کال جا کر کے تو اپنے آتماؤں اس پرکار ہم نے ستھنگ مانے سے یہ گیان ہوتا ہے تو پرماتما یاد دلاتے ہیں کیا بتاتے ہیں پت جھڑ آوت دیکھ کر پرماتما یاد دلاتے ہیں کہ جس میں پت جھڑ آتی ہے اور ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسی بیت رہی ہے آپ دھان نہیں دیتے آپ گل ستھان پر رہ رہے ہو یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں اور جو بھگوان سے دور ہیں وہ تو مہا دکھی پرانی ہیں اور دور بھاگے ہیں ان پرانیوں کا منصدیب ان کو ملا یا نہ ملا برابر ہے یہ اتنا بھینکر لوگ ہیں پرماتما کی سرن میں آنے کے بعد جیب کو یہاں تھوڑا بہت جینے کی راحت ملتی ہے اور آنے والے جو سنسکار قسمت کی جو آپ دائیں ہیں وہ بھی بھگوان ٹال دیتا ہے پرماتما کو اس لئے ہم کھوزا کرتے ہیں کہتے ہیں دکھ میں سمن سب کریں سکھ میں کریں نہ کوئے اور جے سکھ میں سمن کریں دکھائے کوئے پرماتما کی بھگتی جو کرتے ہیں سکھ میں تو ان کو دکھ نہیں ہوتے اور جیدی دکھی پرانی بھی پرماتما کی بھگتی کرنے لگتا ہے ست بھگتی سردہ سے ان کے دکھ بھی دور ہو جاتے ہیں تو ہم بھگتی کر اوسیہ رہے تھے لیکن بھگتی کر رہے تھے ساستر ویدھی تیاغ کر منمانہ آجن کر رہے تھے شریمت بھگوط گیتہ ادھائی نمبر سولہ کے سلوک نمبر تیئیس میں کہا کہ ارتون جو ساستر ویدھی کو تیاغ کر منمانہ آجن کرتے ہیں ان کو نئے تو سکھ ہوتا ہے اور نئے ان کی گتی ہوتی ہے اور نہیں ان کی کوئی صدھی پرابت ہوتی ہے ارتھات یوز لیس ویرت سول میں جائے کے چوبیس میں سلوک میں ترند کہا کہ ارتون اس سے تیرے لیے کرتیوے اور ایک کرتیوے کی درشتی میں ساستر ہی پرمان ہے کسی انہے وکتی کی دند کتاک کہ آدھار سے تو اپنی بھکتی پر مت لگنا جو ہمارے صدگرنت بتاتے ہیں انہیں کو آدھار ماننا تو پنیاتمہ ہمارے جیسے آپ جی کا ہمارا جنم پویتر ہندو درم میں ہوا ہمارے ہندو درم کے جو دھرم گروہ ٹیچر تھے وہ ہی ہمارے سلوک سے پریچیت نہیں تھے تو ہمیں وہ ساستر انکل سادھ نہ بتا نہیں سکے جس کارن سے ہمارے پورو پریت بنے پسو یونیوں میں چلے گئے اب ان کے لئے یتن بناتے ہیں بعد میں سرحد نکال دو ایسے کر دو ویسے کر دو تیرامی کر دو ورسی کر دو پھر کیا ہوگا وہ چلا گا جانا تھا پیچھا پاپڑ بیل رہے ہیں تو یہ ساستر ودی تاکر منمانہ آجڑ تھا تو پرماتمہ پرماتمہ بتاتے ہیں کہ پت جھڑ آوت دیکھ کر بن روے منمہ ہی اونچی ٹینی پاتھ تھے اب پیلے ہو جائیں کہتے ہیں پات جھڑن تا یہ کہے سن بھئی ترور رائے اب کے بھی چھڑے نہیں ملیں نہ جانے کہاں گرائیں گے جائے ترور کہتا پات سے سنو پات ایک بات یہاں کی یہاں ہے ریتی ہے ایک آوت ایک ذات اب پرماتمہ ہنو دھارم دینا چاہتے ہیں کہ جس انسار میں آپ رہ رہے ہیں وہ ایک ون ہے اور اس کی یہاں کی ریتی کیا ہے کہ ایک آتا ہے ایک ذاتا ہے جیسے وسنتری تو آتی ہے پت جھڑ کہتے ہیں جب پتے جھڑ جاتے ہیں سب ورکشوں کے اور پھر ترنت کوپل پھوٹ آتی ہیں اور کچھ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں میں وہ پتے بن کر لے رہے ہوتے ہیں پھڑا رہے ہوتے ہیں ایک ورس وہ پھڑا لیتے ہیں پھر پیلے ہو کر گر جاتے ہیں ترنت نئی کوپل پھوٹ آتی ہیں اور وہ بھی ایسے گر جاتے ہیں تو یہاں پرماتمہ نو دھان دینا چاہتے ہیں کہ سنسا روپی ون ہے اور ایک پریوار روپی ورکش ہے اور اس کے سدس سے روپی پتے یہ جھڑ پیلے ہو ہو یعنی بڑھے ہو کر کے یا روگی ہو ہو کر مرتے جا رہے ہیں درگٹنا سے سماپت ہو رہے ہیں کہتے ہیں پت جھڑ آوت دیکھ کر بن رو ہے من ماہی اچھی ٹینی پاتھ تھے ہوئے پیلے ہو ہو جائیں اب جیسے ورد ہوگے جو بھگت جو وقتی ان کی ان کے سفید بال ہوگے یہ ہمارے کی طرح اب ان کو یہ سوچنا ہو بھی لگی ہے کہ تمہاری ٹکٹ کبھی بھی کٹ سکتی ہے چالن کی تیاری کرو لیکن ہم بغیر گیان کے بھگوان کے ادھاتم مارک سے پریچیت نہ ہونے کے کارن ہم اور ہی اٹھکڑوں میں لگے رہتے ہیں ابھی نہیں مریں گے ابھی نہیں مریں گے جو آج مرچو کو پرابت ہوئے یا کل ہوئے وہ بھی یہ سوچ کر دی رہے تھے ابھی نہیں مریں گے اس بھول کو ستسنگ میں مٹایا جاتا ہے درد نسچے کرا جاتا ہے اب کیا بتاتے ہیں پرماتما کہ پت دھڑ کے اندر پیلے پتے پہلے والے پتے پیلے ہو کر ٹوٹ ٹوٹ کر گر جاتے ہیں کہتے ہیں پات دھڑنتا یہ کہے سنو بھئی ترور رائے اب کے بھی چھڑے نہیں ملے نہ جانے کہاں گریں گے جائز جیسے کسی پریوار کا کوئی صد سے مرتو کو پرابت ہو رہا ہے اس کو یہ پتا لگیا کہ تیری مرتو ڈیفنیٹ ہے کوئی ایسا ایسا دی روگ ہے اور ڈاکٹروں نے بھی بتا دیا ہے کہ تو دو مینے بیچ دن کا مہمان ہے تو اس سمیں اس بکچی کی ستیچی دیکھو اب اس سمیں کیا کرتے ہیں کل کے لوگ ادھر ادھر سے اکٹھے ہوتے ہیں مہمان آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میڈیکل کے اندر ہے کچھ دنوں کا مہمان ہے تو اس کو سانتوں نہ دیتے ہیں کہ بھائی یہاں تو سب ہی نے مرنا ہے پیچھے دیکھ لے کوئی دادہ رہا نہ پردادہ رہا ایک دن سب نے جانا ہے کیوں مہمان کرتا ہے کھو سو کر جان دے دے تو اس نے سنتوشتی کرنی پڑتی ہے کہ سب ہی مریں گے اس سے اس کو سانتوں نہ مل جاتی ہے مرنے کی سویدہ میں سویدہ مل جاتی ہے لیکن وہ دکھ جو کہتے ہوں اس کے پہاڑ جتنا اس کے کم سر پہ رکھا ہوا اور اگلے جنم میں اس کو بھوگنا پڑتا ہے تو یہ پرماتمہ یاد جلاتے ہیں کہ پات جڑنطہ یوں کہے سن بھئی ترور رائے اب کیے بھی چھڑے نہیں ملے نہ جانے کہاں گرنگے جائے تو وہ پریوار کا صدی سے عوض سے محسوس کرتا کتنی سانتوں نہ دیتے رہو یہ بھگوان اب نہ پتا کہاں جاؤں گا کہاں جنم ہوگا تو پرماتمہ اس کے لئے آگاہ کرتے ہیں کہ تُو پہلے ہی یادی میری سرن میں آ جاتا تیرا آگے کا ٹھکانے کا پتا لگ جاتا اور پھر مرنے میں چنتہ نہیں ہوتی سہر سری چھوڑ کر چلا جاتا بھگتی کر کے جاتا اور پرماتمہ کی بھگتی سے دان دھرم سے بڑی آسانی سے جیو نکل جاتا پرانی کا بھگتی ہین پرانی بھگت کا مرتا ہے ٹٹی پساب نکل جاتی ہے برا حال ہوتا ہے یم کے دودھ دیکھنے لگ جاتے ہیں کئی دن پہلے بیویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں بتاتے ہیں پرماتمہ کہ جیوت جگ میں جو تیپڑے پھر زم توڑے چھاتی یہی پر درگتی شروع ہو جائے گی آپ کی اور پھر آگی یم کے دودھ وہاں پٹائی کریں گے اس کے لئے بھگوان بتاتے ہیں کہ پھر کل کے لوگ ایسے سامتنہ دیتے ہیں جیسے پاتھ جڑن تائیوک ہے سنو بھئی ترور رائے یعنی ورکس کو کہتا ہے پتہ کہ اب کے بچھڑے ہم نہیں ملے نہ جانے کہاں گریں گے جائے اور ترور کہتا پاتھ سے پیڑ کہتا اس پتے سے مان لو کہ ترور کہتا پاتھ سے سنو پاتھ ایک بات یہاں کی یہاں ہے ریتی ہے ایک آوت ایک ذات دادا جی کی ٹکٹ کٹن نہ ہوگی پوتہ پیدا ہو گیا بیچ تیسے سال پچاس ورس میں پوتے کی ٹکٹ کٹ جائے گی اس کا پوتہ آ جائے گا تو پرماتما کہتے ہیں یہاں کی یہاں ہے ریتی ہے ایک آوے اور ایک ذات تو پرماتما آپ کو یاد دلاتے ہیں کبیر یہ تن جاوے گا سکے تو ٹھا ہر لا ایک سیوہ کر ستگور کی بھائی گو بند کے گونگا اب جیسے پرانے سمیں میں ہم نے دیکھے پرانے پرانے کچھے مکان ہوا کرتے تھے اور اس میں کڑی اور سیتیر ہوتے تھے اوڈن بیم اوڈن بیٹن اور ان میں سے کوئی ستیر میں کریک آ جاتا تھا تو پوری کی پوری چھت گرنے کے چانسید ہو جاتے تھے تو کیا کرتے تھے اس کے نیچے ایک بلی لگا دیتے تھے موٹی سی نیچے تھوڑا اس کا بیس سا بنا کر کے اینٹیانٹ رکھ کے پکی اور نیچے اس کا بلی لگا دیتے تھے تو اس کو ٹھاہر بولتے تھے ٹھاہر یعنی سپورٹ تو وہ ٹھاہر لگا کر منوانے بیس تیس ورس تک اس مکان کو چلا لیتے تھے نہیں تو اسی دن گر جاتا جو وہ ٹھاہر نہ لگاتے تو پرماتما کہتے ہیں ہمیں سندیس دیتے ہیں اور سنکیت دیتے ہیں کبیر یہ تن جاوے گا جس دن آپ کا نردھاری سمیں ہے جانے کا یدی آپ کبیر پرمیشور کی سرنما نہیں آئے ہو تو آپ نشت مرو گے اس دن کبیر یہ تن جائے گا سکے تو ٹھاہر لہ ٹھاہر مانے وہ سپورٹ اور وہ سپورٹ کیا بتائی ہے ایک سیوہ کر ستگرو کی اور گوویند کے گنگا پرم پتا کی بکتی کر ستگرو کی سرنما آکھ ہے کبیر یہ تن جاوے گا سکے تو ٹھاہر لہ اور ایک سیوہ کر ستگرو کی اور گوویند کے گنگا اس یدھیت آپ یہاں کچھ دن جینا بھی چاہتے ہو اور جینے کا عدیش ہے یہاں بکوادوں کے لئے نہیں آپ کو ایکسٹینشن ملے گی یدھی آپ بھگتی و دیسے سے آتما سے پکار کرتے ہو پرماتما سے تو کہتے ہیں پھر آپ کو ایکسٹینشن مل جائے گی وہ ٹھاہر لگ جائے گی اس ست بھگتی کی ستگرو سرن میں آنے سے اس کا بکلپ بھی بتا دیا پرماتما نے آلٹرنیٹ بتا ہے کہ اس آئیو کو بھی آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہو موسیقی 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 موسیقی